بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریا سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور پولو ضرور کریں دن تیزی سے گزر رہے تھے اسام نے دوبارہ کوئی تحفہ نہیں بیجا کیونکہ اب اسے خود جانا تھا اس لڑکی کو لینے جسے وہ ایک ایسی زندگی تحفے میں دینا چاہتا تھا جو اس کے باپ کے دل کو بیچین رکھتی تھی حمیز صاحب نے آئیشہ کو دیکھا جو افسردہ سی بیٹھی تھی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جا کے عشوے سے پوچھے جس انداز سے حمیز صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے تھے اس حساب سے عشوے کی مرضی کے کیا معینے رکھتی تھی آپ کو اپنی بیٹی عزیز نہیں ہے ایک آخری کوشش میرا دماغ نہ کھاؤ اور جا کے پوچھو اس سے میری عزت کا سوال ہے اگر اس نے انکار کیا تو میری زندگی کا باستہ دے کے منا لینا ان کے لہجے کی اجنبیت بڑھتی جا رہی تھی آئیشہ خاموش ہو گئی انہیں اب کچھ سب ہینڈل کرنا تھا وہ نہیں جانتی تھی آخر کیا بجا ہے حمید اتنی جلدی بدل گئے ہیں کل تو مہابیر کے لئے کچھ ساتھ گئے تھے یقینا کوئی بڑی بجا تھی لیکن ہینڈل نہیں کرنا تھا خود کو اپنی اولاد کو بھی اور اپنی عزت کو بھی میں مر جاؤں گی مر جاؤ کم از کم ہماری عزت تو سلامت رہے گی سفاکیہ سے کہا ممہ آپ کو بیٹی سے زیادہ عزت کی پرواہ ہے اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی ہاں ہے تمہارے باپ نے یہ بڑی مشکل سے کم آئی ہے ہاں ہے تمہارے باپ نے یہ بڑی مشکل سے کم آئی ہے تمہاری وجہ سے اس سے برباد نہیں ہونے دوں گی اور خبردار خبردار اگر تم نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو تھوڑی کو دووشتے اسے پرے جھٹکا وہ ایک دم خاموش ہو گئی کبھی باپ کی شکل دیکھی ہے سارا دن باہر رہتا ہے تم لوگوں کا پیٹ پھڑنے کے لیے اور تم کیا چاہتی ہے اس کو بدنام کرنا وہ باہر نکل ہی نہ سکے تم چاہتی ہو وہ مر جائے نہیں سر جھکائے کھڑی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی یہ اس نے کیا کیا تھا غلطی اس کی تھی بھل بھل بہتے ہیں آنکھیں خوف سے سرخ تھیں اب اگر تم نے دوبارہ محبیر کا نام دیا نا تو جان لے لوں گی عشوے کی سسکیں کمرے میں گونج رہی تھی مجھے مر جانا چاہیے تمہاری شادی اس سے ہوگی جس سے ہم چاہیں گے اسے گھورتے ہوئے واپس مڑی تھی شاید کمرے کی طرف کوئی آ رہا تھا اللہ کرے وہ مجھے روز مارے جل کی گہرائیوں سے خود کو بد دعا دی اپنی بکواس بند کرو عائشہ بیگن نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا آپ کو بھی تو پتہ چلے تقلید کیا ہوتی ہے نہیں ہونا مجھے گربان ماما آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں ایک لفظ اور بھولا نہ زبان کھیچ لوں گی باز اسے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا چاہے وہ تمہیں روز مارے یا مار کے پھینک دے ہم اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے ٹھیک ہے چند لمحے اس نے آنکھیں بند کی تھی بین آنسو ساپ کرنے جیسے خود کو بہادر کیا اس کا دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا وہ انہیں کیسے بتاتی مر تو وہ ویسے ہی جائے گی کیوں نہ ایسے ہی صحیح بیٹ پر پیپرز بکھرے پڑے تھے ساتھ لیپٹاپ اور موبائل بھی رکھا تھا اور خود بیٹ کر ان سے ٹیک لگائیں آنکھیں موندے لیٹی تھی وہ نہیں سمجھ با رہی تھی اس شخص سے آخر محبت کیوں ہو گئی تھی اس کے نصیب میں نہیں لکھا تھا کیوں وہ اپنے ہی اس کے لیے دیوار بن رہے تھے پپو اور ماما دونوں اس کے دل کے قاتل تھے وہ کیسے سب بدلے اللہ جی پلیز مجھے وہ شخص دی دے تو رحیم ہے نا تم تو اپنے بندوں کے لیے موجزات کرتا ہے پھر میرے لیے بھی کرنا دل کر رہا تھا کہ کسی کروٹ چین نہیں تھا کوئی اس کے ساتھ دینے والا نہیں تھا ازا اس کی دو سی لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی ایک عجیب سی پچینی پھیل گئی تھی پورے گھر میں عشوے خاموش ہو گئی ریز بھی مصروف کا شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اسے بابا سے بات کرنی تھی میں نے جب کہہ دیا کہ مجھے عشوے سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مورے ماں حبیر الگ علج رہا تھا مسئلہ مجھے نہیں ہے مسئلہ وہ لوگوں کی ہیں بیٹے اور ایک بہت اہم بات ہے وہ خاموش ہو گئی اب وہ اور کیا اہم ہے آپ کے وجہ سے سب ہو رہا ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہا جسے تم شادی کرنا چاہتے وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی اس کے ماں باپ اس کے لیے اسے غیر سے بھی آ رہے ہیں کہ اس کا چپ کر تھا چپ کر جائیں وہ ایسی نہیں ہے مجھے بھی لگتا تھا لیکن وہ ایسی ہی ہے آپ جھول گول رہی ہیں اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا جا کے کچھ پوچھو اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مردی سے شادی کرنی پڑے گی میں یہ گھر چھوڑ دوں گا لیکن شادی نہیں کروں گا کروں گا تو بس عشوے سے اٹل لہجہ میں کہتا وہاں سے چلا گیا عجیب بددہ ماخولات پائی ہے دونوں بہن بھائی اس لڑکی کے لیے مرے جا رہے ہیں اچھا ہے بھائی صاحب نے انکار کر دیا وہ تو پر سکون تھی لیکن عشوے کا پتہ کٹنے والا تھا بابا میں اندر آج ہوں شام کے چار بج رہے تھے چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے عشوے نے اجازت مگی وہ جو بیٹ پر نیند راز موٹ ہاتھ میں پکڑے نیوز سن رہے تھے اسے دیکھا اسا ہلایا یہ لے چائے کپ اٹھا کے انہیں دیا سا ٹرے سائی ٹیبل پر رکھی شکریہ بیٹا وہ اسے نظر نہیں ملا پا رہے تھے کہ کیا کر رہے وہ پاس ہی بیٹ گئی کچھ نہیں بس نیوز سن رہا ہوں سرسری سا جواب دیا وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی ہاتھیلیا مسئلتے ان کی نظر ہے چھکی ہوئی تھی کمی صاحب کا دل دھڑکا کسی انہونی کے خیال سے کہو بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کے لہجے میں ترشی سنچے تھی کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے ایک ہی بہانہ تھا پہلے تو بہت پڑھتی ہوں بہت مشکل پاس ہوتی ہوں اور اگر پڑھنے کا دل ہے تو اسام پڑھا لے گا رکے گا نہیں لیکن بابا کچھ نہیں سننا اور مجھے میری طبیت خراب رہتی ہے جانے کم مر جاؤں بابا بس آفتا ہوں ٹھلے ہاں سچ کہہ رہا ہوں جانے کب سا سے اکھڑ جائیں میرے بعد تمہارا کون ہوگا ریس کی شادی ہوگی کیا گرینٹی ہے بابی تمہارے ساتھ اچھی ہو تمہاری ماں بڑی ہو رہی ہے ہم کب تک بابا ابھی میں نے ایف اے کیا ہے ابھی بیس کی بھی نہیں ہوئی ہوں آپ کو یہ ٹنشن کیوں ہے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کیسے سمجھ شادی ہو جانے میں کیا حرج ہے تقریبا لڑکیوں کی شادی اس عمر میں ہوتی ہے مجھے اسام سے نہیں کرنی زبان اس نے کیا مطلب ہے ہمی نے آنکھیں اچھکا کیسے دیکھا میں کاندان سے باہر عجیب ہے بیٹا مہبیر سے کرنا چاہتی ہو کرواہٹ سے بھر پور ارفاظ پڑے جی ایشوے کے جسم سے جان الگ ہو رہی تھی وہاں سے اتنا محال لگ رہا تھا وہ چاہتی تھی کہہ دے ایک بار کہہ دے پھر اس نے کہہ دیا بابا دل کے اندر سے آواز دکھئے تھے ہم وہ اسے دیکھ رہے تھے سفیاد بردارہ انہوں نے شرمیتہ کر رہا تھا آپ دیری شادی مہبیر سے کر دے میں ان سے محبت مہبیر صاحب کے ہاتھ میں بکڑی چائے کب سے چھٹکی اس راہ کی راہی بن گئی تھی جاؤ یہاں سے پہنشیر انہوں نے اسے وہاں جانے کا کہا تھا وہ پاتال میں گرتے جا رہے تھے آج سے تیرہ سال پہلے کا ہوا آج ان کی بیٹی کے سر پڑھنے والا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کیونکہ ایشوے ایشوے ہمیر نہیں ایشوے اسام تھے آج سے تیرہ سال پہلے وہ ان کی بیٹی ہی لے رہی ان کی زندگی کا یہ پہلے کسی کا معلوم نہیں تھا یہاں تک ان کی شریک حیات بھی اس سے بے خبر تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ اسام شیخ بارہ ان کی زندگی میں آئے گا وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کو کسی اور سے محبت ہوگی وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے ان سالوں میں آخری بار وہی ملا تھا جب اس کا نکاح ایشوے سے ہوا تھا ایشوے مہن ساڑھے پانس سال کے تھی وہ اٹھارہ سال کا تھا وہ اپنی زندگی بزار چکا ہوگا لیکن اس نکاح کا کوئی مقصد نہیں تھا شوہر گمشدہ اور اس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہ اسے مرتع قرار دے کر ایک سو تین کی ادر کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ زندہ تھا کمرے میں آکے وہ بھی اتحاشہ روئی تھی ہسو جیسے آنکھوں سے چپک گئے تھے شرم کے پانچ بج رہے تھے ابھی کچھ دیر بعد امی نے اسے اٹھا لے اور بالکل دل نہیں تھا ہمت نہیں تھی دل کٹ کٹ کے رس رہتا ہے ایسے جیسے کوئی آہستہ آہستہ مٹی میں بیچ رہا ہے وہ آنکھوں کے جانب سے رس رہا ہے اللہ جی مجھے اپنی دوا سے پیچھے نہیں ہٹوں گی لیکن تیری رضا میں راضی ہو جاؤں گی جب آنکھیں گوشک ہو گئی تو دل کو بھیلائی کتنی دیر وہیں بیزت پڑے پڑے گزر گئی آج تو ممہ بھی اٹھانے نہیں آئیں ہلو بھائی عزت جو ابھی ابھی اکیڈمی سے آئی سامنے ٹی وی لانچ پہ بیٹھے مہابیر کو کہا آئے اس نے بھی بے دلی سے جواب دیا خیریت کیا ہوا ہے چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے پاس آئے کچھ نہیں میرائے کام کرو گی جی کہے عشوے سے پوچھ دو وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں اور سوچ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا خیریت ہے سب آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں خیریت ہے بس تمہیں جتنا کہا تم اتنا کرو پھر شام کو وہ عشوے کے پاس گئی تھی واپس آتے رات کے نو ہو گئے تھے اور بھائی کو اس نے یہ نیوز دینی تھی وہ ایک بار پھر ان کے سامنے بیٹھی تھی اب کی بار اس کا چہرہ اترا ہوا تھا ماں بیل بچین تھا کہانی جاری ہے جس کا نیکسٹ اپیسوٹ ہم کل پوسٹ کریں گے اور اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو آپ ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں جس سے ہماری خوش میں اضنا ہی ہوتی ہے اور ہماری حمد بڑھتی ہے اور تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے چہنے والوں کا ان کا بھی خیال کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ